موسیقی 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 خب یہ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ اور کیسے سوچیں گے آخر وجہ کیا ہے کہ گیارہ سو سی سال ہو گئے امام نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے محایت اللہ جعفر تہرانی فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا تھا میرے پی شاید اللہ مدنی نماز پڑھا رہے تھے نماز ختم ہوئی تو میں نے دیکھا انہوں نے گریہ شروع کر دیا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا مدنی نماز تو کوئی مسئلہ کہا نہیں جیسی نماز ختم ہوئی اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے امام زمانہ کو دیکھا کا امام مجھ سے فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لوگ نماز پڑھے اور یہ اٹھ کے چلے ہیں انہوں نے میرے لئے دعا ہی نہیں مانگی یعنی بالکل ایسے ہے جیسے ان کا امام حاضر ہے نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے ان کا کوئی اب آپ سوچیں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں آج کل کے دور کے اندر میں جو بچمن سے اس امید پر پیدا کیا گیا ہوں کہ میں آخری امام کا منتج ہوں کہاں ہوں میں دنیا اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے امام کو روپنے کے لیے امام کے لیے امام کے لیے جو کام کرتا اس کے آگے ریجسٹنس پیدا کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں وہ یہ ہے حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کر دیا وہ یہ انسان کیسے کرتا ہے کہ جب انسان اپنے وجود کو پاک کرے باطن کو پاک کرے جب انسان یہ دیکھے کہ انسان خدا کی طرف بڑھ رہا ہے جب انسان خدا کی طرف بڑھتا ہے کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو بس پھر خدا اس کے نزدیک ہو جاتا ہے کوشش تو کرے یعنی ہجرت کی ضرورت ہے ابھی ہم لوگ سوچتے ہیں امیگریشن ہو جائے ہماری ادھر ہو جائے ادھر چلے جائے کہاں چلے جائے خب کیوں انسان امیگرینٹ ہوتا ہے کیوں انسان ایک جگہ سے ہجرت کرتا ہے مائگریٹ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کئی مشکل ہے اپنی آسانی کے لیے کرتا ہے خب میں آسان ہوگی میری زندگی آسان ہوگی میرے بچے اچھا پڑھیں گے مائگریشن ہے نا کیوں ہے اس لیے ہجرت ہے اسلام بھی منانی کرتا ہے وہ بھی ہجرت کرو لیکن خدا تک جانے کے لیے کیسی ہجرت کی ضرورت ہے خدا کے لیے میں کہاں جاؤں خدا کے لیے مجھے ہجرت کرنی ہے تو میں کہاں جاؤں خدا کے لیے ہجرت کرنے کے لیے اپنے نفس ہجرت کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کو چھوڑو خدا کی طرف جاؤ چھوڑو ان خواہشات کو ترک کرو ان عارضوں کو جس نے تمہیں دبا کے رکھا ہوا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بدنی طور پر وہیں ہو جہاں پر رہو لیکن اپنے آپ سے کوچھ کرو اس کی طرف کہ جہاں وہ انتظار کر رہا ہے خدا خدا تک جانے کے لیے آپ کو مسجد بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے خدا تک جانے کے لیے صرف پلٹنا ہے اساتید بزرگ فرماتے ہیں یہ جو انسان خدا کے لیے دعا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ یا پلٹ گیا کیوں؟ کیونکہ جب ہاتھ اٹھا رہا ہے سمجھ لو فقیر ہے مہتاج ہے اور اس سے مانگ رہا ہے وہ یہ پلٹنا ہے انسان کا قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے قرآن؟ خدا کہاں ہے؟ خدا تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے اسے تمہارے وجود اور تمہارے قلب کے درمیان میں ہے یعنی تم سے بھی زیادہ تم سے نزدیک خدا ہے یہ ہے خدا بلکہ ہیں موسیقی